بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کو اپنے چینل اردو گرامر امان فاطمہ میں خوش آمدید کہتی ہوں آج کا ہمارا موضوع ہے کہاوتیں اس ویڈیو میں سو سے زائد کہاوتیں اور ان کے معنی شامل ہیں تو چلیں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہاوتوں کے بارے میں امتحان میں ان کے متعلق یوں سوال جو ہے وہ شامل ہوتا ہے کہ درزیل کہاوتوں کا مطلب بیان کیجئے یا پھر درزیل کہاوتوں کا مفہوم لکھیں یا پھر آپ کو مفہوم دے دیا جاتا ہے اور آپ کو اس سے ریلیٹڈ جو بھی کہاوت ہوتی ہے وہ آگے لکھنی ہوتی ہے تو چلیں کہاوتیں اور ان کے معنی دیکھتے ہیں پہلی کہاوت ہے چار آنے کی مرگی بارہ آنے کا مسالہ اور اس کا معنی ہے اصل قیمت یعنی کے کام ہو اور اس پر خرچ زیادہ ہو خدا گنجے کو نہ خن نہ دے یعنی نہ اہل کو خدا اختیار نہ دے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں یعنی نیک آدمی کی دولت میں سب کا حصہ اونٹ کے گلے میں بلی یعنی فالتو چیز کی قیمت کام کی چیز سے زیادہ ہونا آج مرے کل دوسرا دن یعنی کہ زندگی ناپائے دار ہوتی ہے ہر کہاوت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب کوئی نہ کوئی معنی جو ہے وہ پشیدہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ پہلے ہی ایک ویڈیو میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکی ہوں اس کا لنک آپ کو فرسٹ کومنٹ میں مل جائے گا نیکس دیکھیں ایک پنت دو کاج یعنی ایک کام کے ساتھ دوسرا کام ہو جانا دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے یعنی نقصان اٹھانے والا شخص ہر کام میں احتیاط کرتا ہے یعنی کہ اگر ایک چیز سے ڈرہ ہوا ہو کوئی شخص تو اس کی ہم شکل چیز سے بھی ڈرتا ہے سولہ آنے سہی یعنی بالکل درست بات بالکل ٹھیک بات کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے یعنی فائدہ کچھ نہ ہونا بلکہ الٹا نقصان ہو جانا دال میں کچھ کالا ہے یعنی نقصان کا اندیشہ ہونا نیکس دیکھئے بندر کیا جانے ادرک کا سواد یعنی معمولی آدمی آلہ درجے کی چیزوں کی حیثیت نہیں جانتا بھینس کے آگے بین بجانا یعنی بیوکوف کے سامنے اکل کی بات کرنا کالا اکثر بھینس برابر یعنی جو پڑا لکھا نہ ہو اس کے لیے یہ کہاوت کہی جاتی ہے گئی بھینس پانی میں یعنی کوئی بڑا نقصان ہو جانا جیسے کو تیسا یعنی کہ برے کو اس سے برا انسان مل جائے تو تب یہ کہاوت کہی جاتی ہے نیکس دیکھئے پلٹا چور کوتوال کو ڈانٹے یعنی کسور تو اپنا ہو جبکہ دوسروں کو ڈانٹنا شروع کر دیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی یعنی برا کام جو ہے وہ ظاہر ہو کر رہتا ہے برائی نہیں چھپتی اپنی گلی میں کتہ بھی شیر ہوتا ہے یعنی اپنے علاقے میں کمزور بھی طاقتور ہوتا ہے آپ بھلے تو جگ بھلا یعنی انسان اگر خود اچھا ہو تو دنیا اچھا برداؤ کرتی ہے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی یعنی محبت یا لڑائی ایک طرف سے نہیں ہوتی نیکسٹ ہے آگے کنوا پیچھے کھائی یعنی کام کرنے میں بھی خرابی اور نہ کرنے میں بھی یعنی ہر طرح خطرہ یا نقصان اونچی دکان پھیکا پکوان یعنی نام اور شہرت زیادہ جبکہ کام اور حقیقت کم عام کے عام گھٹلیوں کے دام یعنی دوہرہ فائدہ ہونا بلی کے خواب میں ٹھٹڑے یعنی جس کی خواہش ہو وہی یاد آتے رہنا اکیلا چنہ بھار نہیں پھوڑ سکتا یعنی بہت سے لوگوں کے کرنے کا کام ایک آدمی نہیں کر سکتا نیکسٹ دیکھئے اندھے کے آگے رونا اپنی آنکھیں کھونا یعنی بیوکوف کو نصیحت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اونٹ کے موں میں زیرا یعنی زیادہ ضرورت والے کو کام ملنا اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے یعنی گھومنڈی کا غرور ختم ہوا یعنی اپنی اوقات کا اندازہ ہونا یا ہو جانا دیکھئے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یعنی وقت آنے پر پتا چلے گا کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے اگلی کہاوت ہے آسمان سے گرا خجور میں اٹکا یعنی ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں پھنس جانا نیکس دیکھئے بغل میں بچہ شہر میں ڈنڈورا یعنی کریپ کی چیز نظر نہ آئے آ بیل مجھے مار یعنی جان بوچ کر مصیبت مول لینا ایک ہمام میں سب ننگے یعنی ہر انسان میں عیب ہوتا ہے کان سے سننا دوسرے سے نکالنا یعنی نصیحت پر عمل نہ کرنا اندھوں میں کانا راجہ یعنی بے اکلوں میں کام اکل والا بھی اکل مند سمجھا جاتا ہے نیکس دیکھئے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے یعنی سب ہی ایک جیسے ہوں بخشو بی بلی چوہا لندورا ہی بھلا یعنی کسی کام میں نقصان ہو جائے تو مزید نقصان سے بچنے کے لیے اس کام کو چھوڑ دینا ابھی دلی دور ہے یعنی ابھی منزل آنے میں وقت ہے بھاگتے چور کی لنگوٹی سہی یعنی ہاتھ سے نکلی چیز کا جو حصہ مل جائے وہ غنیمت ہے پانچوں انگلیاں گھی میں سر کڑاہی میں یعنی ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہونا نقص دیکھئے پڑے فارسی بیچے تیل یعنی شریف ہو کر برے کام کرنا جان بچی تو لاکھوں پائے یعنی مسیبت سے پیچھا چھوٹنا جب تک سانس تب تک آس یعنی مرتے دم تک امید قائم رکھنا جان ہے تو جہان ہے اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز زندگی ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس یعنی جس کے پاس جماعتا ہے نیکس دیکھئے جیسی کرنی ویسی بھرنی یعنی جیسا کروگے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا جیسا دیس ویسا بھیس یعنی جہاں جاؤ وہیں کہ جیسے ہو جاؤ جتنا گل ڈالو اتنا میٹھا یعنی جتنی زیادہ محنت کروگے اتنی ہی کامیابی ملے گی جو گرشتے ہیں وہ برستے نہیں یعنی صرف باتیں کرنے والے کام نہیں کرتے پتھر کی لکیر یعنی پکہ ارادہ نیکس دیکھئے چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے یعنی تکلیف جھیل لیں پر پیسہ نہ خرچ کریں جان جائے پر وچن نہ جائے یعنی ہر حال میں وعدہ پورا کرنا چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات یعنی دنیا کا آرام تھوڑے دن کا بات کرنا چٹ منگنی پٹ بیا یعنی کسی کام میں جلدی کرنا نیکس دیکھئے چراغ سے چراغ جلتا ہے یعنی ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے چراغ تلے اندھیرہ یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچانا اور خود اس سے محروم رہنا حرکت میں برکت یعنی کام کرنے پر ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری یعنی غلط کام کر کے غصہ دکھانا چور کی داری میں تن کا غلط کام کر کے کھٹ کا لگا رہتا ہے نیکس دیکھئے رام رام جپنا پرائی مال اپنا یعنی ظاہر میں ایمانداری جبکہ اندر سے بے ایمانی دھوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا یعنی ہر طرف سے ٹکرایا ہوا نہ کام نہ مراد خدا کی لاتھی بے آواز ہے یعنی خدا کب کس طرح سے سزا دیتا ہے اس کا نہیں پتا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے یعنی صحبت کا اثر ہوتا ہے دوپتے کو تنکے کا سہارا یعنی معجوسی میں تھوڑی سی ہمدردی بھی کافی ہوتی ہے نیکس دیکھئے رسی جل گئی پر بل نہیں گیا یعنی دولت شہرت چلی گئی پر اکڑ نہیں گئی روز کواں کھوڑنا روز پانی پینا یعنی روز کمانا روز کھانا نہیں چلتا کرے کوئی بھرے کوئی یعنی کسور تو کسی اور کا ہو اور سزا کوئی اور پائے نیکس دیکھئے سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلتا یعنی نرمی سے ہر کام نہیں ہوتا کام کانا کاج کا دشمن اناج کا یہ کہاوت نکم شخص کے لیے کہی جاتی ہے بغل میں چھوری موں میں رام رام یعنی اوپر سے نیک بنے رہنا اور اندر سے جلن کا شکار ہونا مرک کی ایک ٹانگ اپنی بات پر اڑا رہنا گھر کا بھیدی لنک دھائے یعنی رازدار کی دشمنی زیادہ نقصان دیتی ہے نیکس دیکھئے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا یعنی اپنی خامیوں کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دینا تھالی کا بینگن یعنی جس کا اپنا کوئی اصول نہ ہو خسیانی بلی کھمبان چے یعنی شرمندگی کا غصہ کسی اور پر نکال 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 ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی یعنی تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہاتھ کنگن کو آر سی کیا یعنی جو ظاہر اور آیا ہیں یعنی جو سامنے ہیں اس کا پوچھنا فضول ہے نیکس دیکھئے بڑی گوڑی لال لگام یعنی بڑھاپے میں جوانوں کا سنگھار انگور کھٹے ہیں یعنی جو چیز پہنچ سے باہر ہو اسے برا کہنا نیکی کر دریاء میں ڈال یعنی احسان کر کے بھلا دینا سامن بھی مر جائے لاتھی بھی نہ ٹوٹے یعنی بغیر نقصان کے کام ہو جائے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے یعنی برا آدمی سمجھانے سے نہیں مانتا آپ کاج مہا کاج یعنی اپنا کام اپنے ہاتھ سے ہی اچھا ہوتا ہے بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا یعنی غیر متوقع فائدہ یا منافع سوت نا کپاس جلاہے سے لٹھم لٹھا یعنی خوامخہ جگڑا کرنا الٹے بانس بریلی یعنی بے فائدہ کام پاک رہو بے باک رہو یعنی دیانتدار آدمی کو کسی کا خوف نہیں ہوتا نیکس دیکھئے دل کو دل سے آ ہوتی ہے یعنی دونوں طرف سے محبت ہونا بد اچھا بدنام برا یعنی جس شخص کا نام بدنام ہو جائے ہر برائی اس کے سر توپی جاتی ہے باسی کڑی میں اُبال آنا یعنی موقع یا وقت گزرنے کے بعد جوش پیدا ہونا بارہ برس دلی میں رہے اور بھاڑ ہی جھونکا یعنی جب کوئی مسلسل موقع ملنے پر بھی ترقی نہ کر سکے رات گئی بات گئی یعنی موقع نکل جانے یا وقت گزر جانے کے بعد کچھ نہیں ہوتا نہ تو نومن تیل ہوگا نہ رادہ نہ چے گی یعنی کسی کام میں اتنی سخت شرائد لگانا کہ وہ کام ہونا ممکن نہ ہو سکے کنجوس مکھی چوس یعنی جو شخص حد سے زیادہ کنجوس ہو یہاں تک کہ چائے میں گری مکھی بھی چوس کر پھینکتا ہو تو اس کے لئے یہ کہاوت کہی جاتی ہے اپنی آنکھ شتیر نظر نہیں آتا دوسروں کی آنکھ کا نظر آتا ہے یعنی اپنے ایبوں پر نظر نہیں جاتی دوسروں کا معمولی قصور بھی بڑا لگتا ہے بھاگتے بھوت کی لنگوٹی بھلی یعنی جاتی ہوئی یا دوپتی ہوئی رقم کا جو بھی حصہ مل جائے گنیمت ہے نہ تین میں نہ تیرہ میں یعنی ایسا شخص جس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو نیکس دیکھئے مخمل میں ٹارٹ کا پیوند یعنی کسی آلہ چیز کے ساتھ ادنا کا جوڑ ہو یا کوئی بے جوڑ آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے یعنی سارا خاندان خراب ہے ننگوں کو بھوکوں نے لوٹ لیا یعنی بدماشوں نے بدماشوں کے ساتھ بد سلوکی کی نو سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی یعنی بہت سے گناہ کر کے تائب ہونے کی کوشش کرنا مہمان نامان میں تیرا مہمان یعنی اگر کوئی شخص کسی گفتگو یا معاملے میں بلا دعوت خوام خوام نہیں ہوتا ہے پیڑ بوئے ببول کے تو آم کہاں سے کھائے یعنی برے کام کا نتیجہ بھی برا ہوتا ہے چوڑ چوڑی سے جاتا ہیرہ پیری سے نہیں جاتا یعنی بری عادت آسانی سے نہیں جاتی اور اسی طرح ایک اور کہاوت ہے ننگا 60 روپے کمائے 30 پیسے کھائے یعنی جس کے بیوی بچے نہ ہوں بہت کم خرچ کرتا ہے مجھے امید ہے کہ کہاوت اور ان کے معنی اچھی طرح سے سمجھ میں آگے ہوں گے امتحان کے حوالے سے سوال کچھ اس طرح سے شامل ہوتا ہے کہ کہاوت کا مفہوم لکھیں یعنی کہاوت لکھی ہوتی ہیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ